بِذِکِرِ اللَّهِ تَغْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِ وَالْفُلُوبُ یہ غنی اور بے نیاز کر دینے والا ایسا وظیفہ ہے جو اللہ تبارک وطاللہ کے ایک نام سے تعلق رکھتا ہے اللہ تبارک وطاللہ کے ہر نام کی الہدہ الہدہ خاصیت ہیں ہر نام کے الہدہ الہدہ فوائد ہیں جو نام میں آج آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں اس کو آپ نے جمعیرات کی رات یعنی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر جمعے کے دن مغرب کی نماز سے پہلے تک کا ادا کرنا ہے اس نام کو آپ نے پڑھ لینا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں اور اللہ تبارک وطاللہ سے رزق کے لیے دعا کرنی ہے اس وظیفے کے کرنے سے اللہ تبارک وطاللہ آپ کو غنی کر دیں گے اور لوگوں سے بے نیاز کر دیں گے آپ کو کسی قسم کی بھی رزق کی تنگی اور پریشانی نہیں ہوگا تو امید کروں گی کہ آپ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ لازمان شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور آپ کے پیاروں کے لیے فائدے کا باعث بن سکے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا بہت ہی آسان بہت پیارا سا عمل ہے اللہ تبارک وطاللہ کے نام کے ساتھ خاص ہے حضرت مولانا محمد یونو اسپالن پوری فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ایسا قیمتی حدیعہ ہے جو لوگوں کے لیے جو رسک کی بروانی چاہتے ہیں کھلا رسک چاہتے ہیں اللہ تبارک وطاللہ سے اپنے لیے رسک کی خزانے چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ قیمتی خزانے سے کم نہیں ہے تو آپ نے اس وظیفے کو لازمان لازمان جمعی رات کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر جمعی کی مغرب کی نماز سے پہلے تک کرنا ہے خود بھی کر لیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سب کو اس سے فائدہ حاصل ہو اور سب اللہ کی قیمتی خزانوں سے فائدہ حاصل کر سکیں آج کل تو لوگ پریشان ہیں روزی کے لیے گھر کے اخراجات کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی ہیں تو اس عمل کو لازمان کر لینا ہے وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس سے پہلے میری آپ سے جزاری شوتی ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں مجھے پہلی مرتبہ سے ہونا ہے میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دینے سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہن جاتی ہے آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ فیس بک کے پیج مہور اسلام کو لائک کیجئے اور اس کے میسنجر میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لازمان ویڈیو کو شیئر کیا کریں آپ کے لئے صدقہ جاریہ اور دوسروں کے لئے فائدہ کا باعث بن جائے گا اس کے ساتھ ساتھ کمیٹ میں ایک دوسرے کے لئے دعاوں کا لازمی احتمال کیا کریں دعائیں لکھنے والے اور آمین کہہ دینے والے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ لازمی دعا کی قبولیت کا درجہ آتا فرماتے ہیں فضیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے جمعہ رات کی رات مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد کسی بھی وقت جمعہ کی نماز جمعہ کے دن مغرب کی نماز سے پہلے اس کو کرنا ہے ابتدا میں آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ یا مغنیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت اور طاقتور نام ہے اس کو آپ نے ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اور آخر میں اس کو پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے رزق میں برکت کی دھیروں دعائیں کرنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اپنے خزانوں سے بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں ادا فرمائیں آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرما دے امید کرتی ہوں آپ کو یہ وظیفہ سمجھ آ گیا ہے آپ کو بھی کریں گے اور دوسروں کے ساتھ شیئر لازم ان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں ادا فرمائیں مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہوں گی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ